کہیں ریاست بچانے کی باتیں تو کہیں نظام بدلے کے نارے کہیں روکی کپڑا مکان کے وادے تو کہیں روشن پاکستان کے دعوے سیاست کے اس شورد میں ایک عام انسان کو کیا دیا آئیے مل کر جانے کی کوشش کر دیں دیکھنا میں پھولیگا پروگرام سٹیٹ ٹاک مرتضی رائی کے ساتھ صرف رسائی ٹیوی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹیٹ ٹاک ناظرین سن میں کچھے کے علاقے میں ایک شخصیت بڑی متاثر کن ہے اور پچھلے دنوں ہمارے کچھ دوست ان سے ملنے گئے تو وہ بھی ان سے بہت متاثر ہوئے کہ جب کچھے کے علاقے میں کوئی بچہ سکول جانے سے انکار کر دے یا بیماری کا کوئی ڈراما کرے تو اس کے والدین اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ بیٹا سکول جاؤ نہیں تو ڈاکو جام خان آ جائے گا اور وہ خود تمہیں سکول لے کر جائے گا اگر سکول میں بچوں کو کوئی مسائل کا سامنا ہو تو جام خان ان کا حل یقینی بناتا ہے اگر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو تو جام خان اپنی موٹر سائیکل پر بچوں کو سکول لے کر جاتا ہے سلاب کے دنوں میں کمر تک گہرے پانی میں وہ بچوں کو اپنے کندوں پر بیٹھا کر سکول لے کر جاتا ہے اور وہ خود اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی بچہ کسی ایک کلاس سے بھی محروم نہ رہ سکے جام خان اس وقت بارہ سکول چلا رہا ہے اور جہاں پر بچوں کو اردو اور انگلش میں تعلیم دی جاری ہے ناظرین ہمارے ملک میں یہ کردار حکمرانوں کے موپر ایک بہت بڑا تماشا ہے کہ جو آج تک اس قوم کو میاری تعلیم تو کیا ایک لازمی تعلیم بھی نہیں دے سکے مارچ دو ہزار میں جب سنگال کے دار الحکومت ڈاکار میں دنیا کے ایک سو چونسٹھ ممالک نے سن دو ہزار پندرہ تک تمام بچوں کو سکول میں داخل کروانے کے آلامیوں پر دستخط کیے تھے تو پاکستان بھی ان ممالک میں شامل تھا لیکن جب دو ہزار پندرہ آیا تو پاکستان کے کردار پر مایوسی کا اظہار کیا گیا چھپن لاکھ بچے جن کو اس وقت پرائمری سکولوں میں ہونا چاہیے تھا وہ سکولوں سے باہر ہیں پچپن لاکھ بچے جو سیکنڈری ایڈوکیشن حاصل کرنے کی ایج میں ہیں وہ تعلیم سے محروم ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ گلوبل ایڈوکیشن مانیٹرنگ ریپورٹ کہہ رہی ہے اور اس ریپورٹ کے مطابق وہ وعدہ جو پوری دنیا نے دو ہزار پندرہ تک پورا کرنا تھا اور اس میں باقی دنیا بڑی حتر کامیابی ہوئی ہے لیکن پاکستان کے اندر وہ وعدہ اب صوبہ پنجاب میں دو ہزار اکتالیس تک پورا ہو سکے گا صوبہ سندھ میں دو ہزار انچاس کے پی کے میں دو ہزار چونسٹ اور صوبہ گلوچستان میں اکیس سو تک پورا ہو سکے گا تعلیم کے ساتھ ہی صوتہ علیمان جیسا سلوک کیوں ریاست نے تو تعلیم پر تمام ذمہ داریاں پوری کرنے کا وعدہ کیا ہے لیکن ہماری حکومتیں غیر سنجیدہ کیوں ہیں اور بھی بہت سارے سوالات پر بات ہوگی ہمارے ساتھ ایک سپیشل گیسٹ موجود ہے جو کسی تعریف کے موتاج نہیں ہے آپ ان کے کام سے واقف ہیں آپ ان کی خدمات سے واقف ہیں جنہا پر ویس بھوٹ بھائی سب ہمارے ساتھ شریف رکھتے ہیں سر بہت بہت شکریہ آپ بات کا آغاز کرتے ہیں سر عالمی اقتصادی فورم کی بات کریں گلوبل کمپیرٹیو ریپورٹ کی بات کریں وائس آف امریکہ کی بات کریں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بات کریں یہ سب پاکستان کے کردار پر مایوسی کا اظہار کرتی ہیں اور یہ میلینیم ڈیویلمنٹ کا وعدہ ہم نے پورا نہیں کیا پھر یونیسکو ریپورٹ دو ہزار پندرہ تو صاف صاف کہتی ہے کہ پاکستان تعلیمی آدھاف پورا کرنے میں بلکل ناکام ہو چکا ہے آپ مطمئن ہیں ہماری تعلیمی کارکردگی سے کوئی مطمئن نہیں ہو سکتا خرابی تو ہمارے سامنے ہے بالغل واضح ہے ہم نے بہت سے یہ میلینیم ڈیویلمنٹ گولز کو مس کر دیا اور آئندہ بھی مس کرتے رہیں گے کوئی اس سے تاجب نہیں ہوتا ہاں آسان جواب اس کا یہ ہے کہ ہماری ریاست کمزور ہے کہ ریاست اپنے فرائض انجام نہیں دیتی لہٰذا ہم لوگ ہم پاکستانی اس تمام خرابی کا بوجھ اس کا ملبا حکومتوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس حکومت کی اوپر یہ ملبا ڈالیں یہ تو شروع دن سے اس طرح سے چلایا ہے قائد اعظم کے زمانے سے لے کر آج محمد نواز شریف کی حکومت تک اور تمام ماشاء اللہ جو درمیان میں آئے ہیں لہٰذا ہمیں اب اپنے اندر جھانگ کر دیکھنا چاہیے اور یہ پوچھنا چاہیے کہ آخر تعلیم کے میدان میں ہم اتنا پیچھے کیوں رہ گئے ہیں جبکہ بہت سے ہم نے بم بنا دیئے اتنے بم بنائے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو رفتار بم بنانے کی ہے ایٹم بم بنانے کی ہے پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتار ہے تو یہاں بات بنیادی طور پر میرے خیال میں سماجی اقدار کی آتی ہے ہم کس چیز کو اہم سمجھتے ہیں اور کس چیز کو فیروئی یا غیر اہم صرف آپ نے بات کی کہ الزام کس حکومت کو دیں یہ جو پچھپن لاکھ بچے باہر ہیں چھپن لاکھ بچے جو ہے سیکنڈری ایڈیوکیشن سے محروم ہیں پھر اس کا الزام کس حکومت پر لگائیں کون قصوروار ہوگا میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ اگر آپ حکومتوں کو تلاش کریں گے تو آپ عاصف علی زرداری کو اگر ٹھہراتے ہیں قصوروار یا نواز شریف یا بن ازیر بھٹو یا جنرل مشرف یہ ایک بے سود کوشش ہے بات اصل میں یہ ہے کہ سماجی اقدار ہمارے ایسے ہیں کہ ہم تعلیم کو اہم نہیں سمجھتے اور ہر چیز ہم کرتے ہیں لیکن جہاں بچوں کو میاری تعلیم دینے کی بات ہوتی ہے اس کے لئے ہم روپیانی خرچ کرنے کے لئے تیار ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے ہمارے اقدار ایسے کیوں بنے ہیں کہ دیکھیں باقی دنیا میں ایسے ہوتا کہ سب سے زیادہ فکرمند والدین ہوتے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم ایسی تعلیم ہونی چاہیے جس سے دنیاوی اعتبار سے وہ آگے بڑھ سکیں اور دوسرا یہ کہ ایسی تعلیم جس سے وہ اچھے شہری بھی بن سکتے ہیں یعنی میاری تعلیم آپ اس کو میاری تعلیم تو یہ جو ہماری دو نمبری تعلیم ہے اس کو دو نمبری بھی نہیں اس کو ہم تین نمبری کہہ سکتے ہیں سر یہاں پہ پیسے بھی خرچ کے جاتے ہیں انیشیٹیوز بھی لیے جاتے ہیں لیکن اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ پولیٹیکل ہوتے ہیں کہ جب وہ گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو وہ سارے کے سارے انیشیٹیوز بھی ادھورے کے ادھورے رہ جاتے ہیں تو آپ اتفاہ کریں گے اس سے دیکھیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آج سے کوئی چالی سال پہلے تیس سال پہلے تک تقریباً سارے بچے پاکستانی بچے سرکاری سکولوں میں جاتے تھے لیکن آج کوئی شہروں کے اندر کراچی شہر میں مثلاً صرف تیس فیصد بچے سرکاری سکولوں میں جاتے ہیں ستر فیصد نجی سکولوں میں کیوں؟ اس لیے کہ جو سرکاری سکول ہیں وہاں ٹیچر آتے نہیں ہیں یا اگر آتے ہیں تو گپ بازی کرتے ہیں کام شام کوئی نہیں کرتے حالانکہ ان کو ٹھیک تھاک پیسے ملتے ہیں نجی سکولوں سے کہیں زیادہ پھر ان کے جو ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں ہیڈ میسٹرسز ہوتی ہیں وہ کبھی ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں وہاں پر والدین کو اپنے بچوں کا مستقبل بھی تو اندھیرے میں نظرات ہیں لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب کوئی دوسرا ذریعہ ڈھوننا ہے وہ نجی سکولوں میں بھیجتے ہیں جہاں حالات بس معمولی بہتر ہوتے ہیں کوئی بہت زیادہ بہتر بھی نہیں تو اصل بات یہ ہے کہ نہ سرکاری سکولوں میں اور نہ نجی سکولوں میں میں چوٹی جو بہت مہنگے نجی سکول ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جیسے کراچی گرامر سکول ہے یا بیکناوس ہے وغیرہ ان کو اس میں سے نکال دیجئے وہاں کیونکہ ایک کیونکہ یہ سکول ایک ایسے امتحانات کے نظام کے تحت چلتے ہیں جو پاکستانی نہیں ہے جو برطانیہ کا ہے لہٰذا اس کے اندر اس کی پڑھائی کے اندر کچھ ڈسپلن ہے میں چونکہ یونیورسٹیوں میں پڑھاتا رہا ہوں اب بھی پڑھاتا ہوں اور پچھلے پینتالیس سال سے پڑھا رہا ہوں میں نے یہ دیکھا کہ وہ بچے جو او اور اے لیول سے آتے ہیں میں ان سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوں لیکن وہ کم از کم دس گناہ زیادہ جانتے ہیں بنسبت اس بچے کے جو میٹرک اور ایف ایسی کر کے آتا ہے جو میٹرک اور ایف ایسی کر کے آتے ہیں لگتا ایسے کہ ان کے دماغ سکولوں میں سڑا دیے گئے ہیں اب اس میں بہت سی بات ہیں ایک تو یہ کہ جس طرح کی کتابیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں نسابی کتابیں انتہائی ناقص ہیں غلطیوں سے بھری ہوئی ہیں ان میں جو پڑھانے کا انداز ہے غلط ہے کتابیں خراب ہیں نساب کی میں بات نہیں کر رہا ہوں وہ ایک مسئلہ پھر جو اسات ازہ ان سکولوں میں پڑھاتے ہیں انہیں خود اپنا مضمون نہیں آتا وہ کیا پڑھائیں گے اگر ان کو خود نہ آتا ہو اور پھر جو سب سے مجھے بری خرابی بڑی خرابی دکھائی دیتی ہے وہ ہے امتحانات کا نظام جس میں ایک تو رٹیوی باتیں ہیں روٹ میمورائزیشن صرف اسی پر زور ہے اور جس میں بے تہاشا چیٹنگ ہوتی ہے آپ نے یہ بات کی کہ مطلب نساب کی بات کی آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر تو سارے سکولوں میں سرکاری سکولوں میں انگلیش مطلب انگلیش رائج ہو چکی ہے باقی صوبوں میں بھی کہیں پر ہے تو وہ جو پرائمری ٹیچر تھے پہلے اردو پڑھا رہے تھے اور ایک دم ان کے سامنے انگلیش آگئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی بہتری آئی ہے گیا کہ میں انگریزی میں پڑھاؤ اور میں چاہتا بھی ہوں انگریزی میں پڑھانا اس لیے کہ اگر میں فیزکس پڑھاتا ہوں اور وہ بھی آلہ درجہ کی فیزکس ہو تو فیزکس کے لیے یہ ایک فطری زبان بنتی ہے انگریزی اردو نہیں لیکن میں اردو میں پڑھاتا ہوں کیوں اس لیے کہ یونیورسٹی کے طلبہ جنہوں نے سولہ سال تک انگریزی پڑھی ہے انہیں انگریزی نہیں آتی اردو میں دیتا ہوں جہاں تک ممکن ہے اور جہاں مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں انگریزی بول سکتا ہوں اور میری بات سمجھ میں آئی گی تو میں پھر انگریزی پریفر کرتا ہوں برکل کشیدہ صورتحال ہے لیکن ہمیں سر انٹرنیشنل جو بدنامی ہو رہی ہیں اس سے بھی تو بچنا ہے میں آپ کے سامنے یہ اپنے ایجوکیشن انڈیکس رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ایجوکیشن انڈیکس آج بھی ون فورٹی سکس پر کھڑا ہے ہمارا ایجوکیشن انڈیکس اشاریہ تین سو بہتر ہے نپال ہم سے اوپر ہے پوٹان ہم سے اوپر ہے تاجکستان کرگستان عراق عزبیکستان جیپٹ سیریا لبنان مالدیب جیسے ممالک ہم سے اوپر ہیں سر کہا ہم بات کریں وہ یورپی ممالک سے ایجوکیشن میں مقابلہ کرنے کی یا ہمارے جو پروسی ملک ہیں انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہم تو ان چھوٹے ممالک سے بہت پیچھے رہ گئے دہی آپ نے جو فیرست دیکھی ہے اور آپ نے بتایا کہ پاکستان اس درجے پہ ہے اور باقی ممالک اصل بات یہ کہ میں ان کی طرف بہت زیادہ توجہ نہیں دیتا اس لئے کہ انہیں کیا پتا کہ یہاں اصل صورتحال کیا ہے خاص طور پر جہاں یونیورسٹیوں کی بات آتی تو میں کہتا ہوں کہ جو وہ ہمارے بارے میں کسی اور کے بارے میں کہتے ہیں اس کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں کوئی نقصان نہیں ہوگا I don't believe all these international ratings اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صحیح طور پر معلوم کرنے کے لیے ہر ملکی اوپر آپ کو ایک بہت بڑا عملہ بھیجنا ہوگا جو سالہ سال دیکھتا رہے کہ یہاں صورتحال ایسی ہے تعلیمی صورتحال اور اس کے پیمانے وہ بنائے اور پھر اس پیمانے پر دیکھیں کہ اس کا اس کے ساتھ کس بنا پر مقابلہ کیا جا سکتا مگر آپ کی بات درست ہے کہ اگر ہم تعلیم کے اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان بہت پسماندہ ہو کر رہ گیا ہے اور میں اپنے ذاتی تجربے سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب میں امریکہ میں ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہاں کتنے طلب پاکستان سے آتے ہیں اور کس میار کے ہیں اور دوسری طرف کتنے ہندوستان سے آتے ہیں اور ان کا میار کیا ہے تو زمین اور آسمان کا فرق ہمارے سامنے آ جاتا ٹھیک ہے سب مجھے ایک بڑے کی طرف جانا ہے ناظرین پچھلے دن آپ نے میڈیا پر دیکھا سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ بہت وارل ہوئی کہ لاہور میں لگیس یعنی لاہور گرامر سکول نے ایک بچی کے والدین کو ایک نوٹیفکیشن سینٹ کیا کہ اگر آپ نے بچی کی پیش جمع نہ کرائی تو بچی کو سکول مت بیجنا اور اگر وہ بچی سکول میں نظر آئی تو ہم مجبور ہوں گے کہ وہ بچی کو سکول سے باہر پہن دیں تو ہوت بائی صاحب سے پوچھیں گے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم جس کو ایک مقدس فریضہ کہا جاتا ہے اس میں ایسے نامناسب اور ایک گستاخانہ رویہ طولابان اور والدین پر کتنے بورے اثرات ڈال سکتے ہیں ایک شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہیں ناظرین لگیس اور لاہور سکول کہتے ہیں ایک مایاناز ادارہ مانا جاتا ہے پچھلے دنوں انہوں نے ایک بچی کے والدین کو ایک نوٹیفکیشن سنٹ کیا جو بریک سے پہلے ابھی میں نے بات کی تو ہوت بائی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ایسا جو ایک رویہ ایک مقدس ادارے کا والدین کی طرف جو نوٹیفکیشن ایسا سنٹ کرنا کہ اگر آپ کی بچی کی فیس نہیں آئی تو ہم آپ کی بچی کو سکول سے باہر پہنک دیں گے سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے اس کی میں مضمت کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہر بچے کا حق ہے کہ وہ تعلیم اور میاری تعلیم حاصل کرے مگر میں ال جی ایس کو خاص طور پر قصود وار نہیں ٹھہراؤں گا ہر نیجی سکول میں یہ قائدہ ہوتا ہے کہ اگر بچے نے سکول نفیس نہیں دی تو اس کو کچھ وقت کے بعد جی بزنس ہے بزنس ہے تعلیم دے نہ دیں یہ ایک نیجی سکول ہے یہ کوئی فلاحی ارادے سے نہیں بنایا گیا آپ البتہ آپ نے لفظ استعمال کیا مقدس مگر نیجی کاروبار میں کوئی تقدس نہیں ہوتا سر میں نے تعلیم کے تقدس کی بات کی میں اس کاروبار کے تقدس کی بات نہیں کی تعلیم دیکھیں ہم مذہبی تعلیم کی بات نہیں کر رہے ہم اس تعلیم کی بات کر رہے جو جس کی مدد سے پھر آپ آگے جا کر دنیاوی طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں جس طرح آپ اس کو مقدس نہیں مانتے ہیں نہیں میں مقدس نہیں یہ تو دیکھیں آپ کو اپنے بچوں کو سکول بھیجنا ہے اور ایک اچھے سکول میں بھیجنا ہے اور آپ کیوں بھیجتے ہیں اس لیے نہیں کہ آپ کوئی ان کا مستقبل بہتر ہو بلکل نہیں لیکن سر لوگوں کا مانا ہے کہ تعلیم اور پیسے کے ساتھ مینرز بھی بہت بڑی چیز ہے اور ایسے اداروں کو خاص کورکت تعلیمی اداروں کو یہ اس طرح کے روئی ہے بلکل سوڑ نہیں کرتے آگے بڑھتے ہیں سر بلکل ٹائم بہت ہے تھوڑی سی بجٹ پر اگر ہم بحث کر لیں کہ ٹوٹل جی ڈی پی کا دو فیصد تعلیم کے المقتص ہے ماہرین کہتے ہیں کہ کم از کم چار فیصد ہونا چاہیے ان کو کہنے دیں جو کہنا ہے چار نہیں آٹھ فیصد دس فیصد بارہ فیصد اس کہنے سے کچھ نہیں ہوتا بات یہ کہ یہ جو دو فیصد استعمال ہوتا ہے وہ دراصل اس کا پچاس فیصد سے زیادہ ضائع ہوتا وہ اس لئے کہ اس کا ایک حصہ تو خرچی نہیں ہوتا کیونکہ جب سال ختم ہو جاتا اس دوران وہ رقم لیپس ہو جاتی دوسرے یہ کہ یہاں پاکستان میں بہت سارے ایسے سکول ہیں جو گو سکول کہلاتے ہیں جہاں نہ پڑھنے والے نہ پڑھانے والے ہیں لیکن پیسہ کھینچنے والے ہیں بہت سکول آپ نے بہت اچھا کوئنٹ کیا گوست اس کو بود بھی تو کہا جا سکتا ہے میرے پاس یہ سارے ایک چھوٹی سی ہے کہ آپ نے بات کی بجٹ کا صحیح استعمال نہیں ہوتا یعنی اگر دو فیصد کا بھی صحیح استعمال ہو تو ہم کافی اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے میں آپ کو اس حوالے سے ایک ریپورٹ میں کچھ لکھے ہوئے ہیں جس میں لکھا ہو ہے کہ دوہزار تیرہ اور چودہ کا تعلیمی بجٹ تھا اس کا بہت بڑا حصہ بچ چکا تھا کیسے پنجاب میں نون سیلری بجٹ کا ایٹی نائن پرسنٹ استعمال کیا گیا اور ترقیاتی بجٹ کا فیفٹی پرسنٹ استعمال کیا گیا لیکن بلوچستان کی آپ صورتحال دیکھیں کہ نون سیلری بجٹ کا ٹونٹی سیون پرسنٹ استعمال کیا گیا جب کہ ترقیاتی بجٹ کا فورٹی ایٹ فیصد استعمال کیا گیا خرچ کیا گیا صرف پورا بجٹ تو خرچ نہیں کیا جاتا بجائز کہ ہم بجٹ بڑھائیں چار فیصد کریں چھ فیصد کریں اور یہ چلی یہ پیسہ واپس تو لوٹا دیا گیا حکومت کو لیکن جو خرچ ہوا تھا اس میں سے کتنا صحیح طور پر خرچ ہوا اس کا تو خیر ہمیں ان آداد و شمار سے پتا نہیں چل اور نیچے سے رشتہ چلا جائے گا جہاں تک تعلیمی بجٹ کا تعلق ہے ہم زیادہ خرچ کرتے ہیں فی سٹونٹ بنسبت انڈیا یا بنگلہ دیش یا ایران کے مگر ہماری جو تعلیمی سطح ہے ہمارا جو تعلیمی میار ہے آپ ان ممالک کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے اس سے کہیں نیچہ ہے اور میں بات اسی پر لے کر آتا ہوں کہ اصل میں یہ اس لیے ہے کہ ہم اصل میں تعلیم کے بارے میں فکر مند نہیں ہے آپ دیکھیں کہ انڈیا میں بچے ان کے ماں باپ جو ہیں کتنا زیادہ انٹریسٹ لیتے ہیں دلچسپی لیتے ہیں بچے کی پڑھائی میں جب تک والدین اپنے بچوں کی پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیں گے تو وہ بچہ آگے پڑھے گا نہیں سیکھے گا نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر لیکن والدین کا آج آج کا لیک ایمج بنا ہوا ہے بچوں کے بارے میں اور سکولوں کے بارے میں کہ اگر ہمارے بچے نے تھوڑا بہت پڑھ لیا ہے اور قانونی اور غیر قانونی طریقے سے وہ جوب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یہی میرے بچے کی جو ہے وہ کامیابی ہے یہی بات یہی جو غلط اقدار ہے ہمارے ہمارے ہاں چیٹنگ کو برا نہیں مانا جاتا جبکہ یہ ایک تعلیمی نظام کے لیے محلق ہے اس کو تباہ کر کے چھوڑتا اور میں یہ دیکھتا ہوں یونیورسٹی کی سطح پر اب یہ حال کی میں بات آپ کو بتا سکتا ہوں ایک پی ایچ ڈی کا کوالیفائنگ اگزیمنیشن ہوا جس میں ہر سٹوڈنٹ فیل ہو گیا کسی کے پندرہ نمبر کسی کے بیس کسی کے پچیس نمبر اس سے زیادہ نہیں سو میں سے اب یونیورسٹی کی انتظامیہ نے دیکھا کہ یہ تو سارے فیل ہو رہے ہیں اب یہ تو ہمارے لیے مسئبت ہوگی تو انہوں نے کسی اور کے ذمہ لگا دیا امتحان بنانا پھر جب امتحان ہوا کسی کو نوے ملنا ہے کسی کو پچانوے تو یہ نیرا فراڈ ہے وہ پیپر آؤٹ کر دیا گیا سب کے علم میں یہ بات ہے لیکن کوئی قرآن میں اسے نہیں مچا اگر ہم کسی اور ملک میں ہوتے تو یہاں تو آگ لگی ہوتی سار ٹھیک آپ نے ٹھیک نظر مجھے بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک ہوت بائی صاحب سے بات کریں گے نظام کے بارے میں بھی کہ پاکستان میں کوئی ایک نظامی تعلیم نہیں ہے پرائیوٹ سکولز ہیں ہمارے ہاں غیر ملکی ادارے ہیں گورنمنٹ سکولز ہیں اور مدرسہ سسٹم ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے ایک شوٹ بریک ہمارے ساتھ ہوں پاکستان میں کوئی ایک نظام تعلیم نہیں ہے گورنمنٹ سکولز ہیں پرائیوٹ اور غیر ملکی ادارے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسہ سسٹم گورنمنٹ سکولز پر تو آپ والدین کا اعتماد نہیں رہا والدین کو اپنے بچوں کے مستقبل اندھیرے میں دکھائی دیتے ہیں جبکہ پرائیوٹ اور غیر ملکی اداروں کی فیسیں ایک عام اور غریب آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اور مدرسہ سسٹم دیشت گدی کے وجہ سے پوری دنیا میں بدرام ہے تو سرک کون سا سسٹم ہونا چاہیے پر پاکستان ہونا یہ چاہیے کہ ایک سرکاری نظام ہو ہر بچے کو یہ حق ہو کہ وہ اپنے پسند کے سکول میں جائے حکومت اس کی فیس ادا کرے لیکن حکومت خود سکول چلانے کی کوشش نہ کرے بچے باہر ہیں حکومت جو اندر ہیں ان کی نہیں کارید اور جو باہر ہیں ان کو عملانے کی بات کریں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ حکومت خود سکول چلانے کے قابل نہیں رہی اور یہ صرف میں کسی مخصوص حکمران کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ سرکاری نظام کے تحت اچھے سکول نہیں چلائے جا سکتے ہیں لہذا ہونا یہ چاہیے کہ سکول چلانے کی ذمہ داری سرکار کی نہ ہو وہ نجی اداروں کی ہو لیکن اس کا خرچہ حکومت سرکار برداشت کرے تو اگر میرا کوئی بچہ ہے میں چاہوں کہ وہ اسکول میں جائے یا اسکول میں جائے اس کی اجازت ہونی چاہیے اس کا خرچہ سرکار کو دینا چاہیے اس کو کوپون سسٹم کہتے ہیں واؤچر سسٹم کہتے ہیں اور یہ بہت کامیاب رہا ہے دنیا کے کچھ ملکوں میں اچھا تو یہ ہوتا کہ پوری ذمہ داری سرکار پر ڈالی جا سکتی کہ سن میں حکومت سن چلائے پنجاب میں حکومت پنجاب چلائے لیکن دیکھا ہم نے یہ بلوستان میں خاص طور پر کہ ایسا خون نہیں رہا جب آپ سرکاری سکول چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں خورد برد شروع ہو جاتا ہے وہاں کروڑ بچے باہر ہیں یہ وائس آف امریکہ کہتی ہے پاکستان میں اڈھائی کروڑ بچے باہر ہیں ہم ان کو سکولوں میں کیسے لے کر آئیں تاکہ انٹرنیشنل سطح پر ہمارا کوئی امیج بہتر ہو سکے ایڈیوکیشن کے حوالے اول تو یہ کہ آپ کے پاس اتنے سکول ہونے چاہیے اتنے ٹیچر ہونے چاہیے پھر صرف اتنی کرسیاں بلیک بورڈ وہ سارا انفرسٹرکچر جس کے لئے رقم خرچ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ رقم آپ کے پاس تب آئے گی جب آپ فضول کے بم بنانا چھوڑیں گے ہم نے دفاع کی اوپر سب کچھ لگا دیا ہے اندر اندرونی طور پر ہم کھوکلے ہو کر رہ گئے بلکل ٹھیک ایسا ہے میں ایک لاسٹ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے کہ یورپ میں پرائمری سٹوڈنٹس کو بھی ریسرچ کی عادر ڈالی جاتی ہے ان کے اندر سپیرٹ آف انکواری ہوتی ہے کوئی تحقیق ہوتی ہے جب وہ انٹر لیول پر آتے ہیں گریجویشن لیول پر آتے ہیں تو بہت زیادہ ان کو ایک وسی تجربہ ہوتا ہے اور وہ تحقیق کے اوپر ایک تجربہ رکھتے ہیں ہمارے ہاں آپ کتنی حد تک سیٹسفائے ہیں تو یہ روایت کی بات ہے نا ہم ان کو یا تو حافظ قرآن بناتے ہیں یا حافظ ریاضی بناتے ہیں یا حافظ فیزکس بناتے ہیں تو حافظ ہی حافظ ہم بناتے ہیں حفظ کرنا ہماری روایت کے اندر ہے جب تک ہم وہ روایت نہیں توڑتے تو ہم بس چلتے ہی رہیں گے سر بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے ہم نے پاکستان کے اندر ہماری تعلیمی صورتحال پر بات کی اس حوالے سے ملاشر کے مہاتیر محمد بڑے فیمس ہیں کیورو نے ایک ایسا تعلیم کا نظام وضع کیا تھا کہ دس سال سے کم عرصہ میں بھی ایک عام ٹریکسی ڈریور بھی گریجوشن لیول کی انگلیش بور رہا تھا تو ہمیں بھی ایک ایسے مہاتیر محمد کی ضرورت ہے آج کا پروگرام ختم ہوا انشاءاللہ آگلے پروگرام میں پھر ملیں گے تب تک لیے متظار ہوئے کوئی اجازت دیجئے اللہ حافظ کہیں روکی کپڑا مکان کے وعدے تو کہیں روشن باکستان کے دعوے سیاست کے اشور نے ایک عام انسان کو کیا دیا آئیے مل کر جانے کی کوشش کر دیں دیکھنا مر پھلے گا پروگرام سکیٹ ٹاپ مرتزار آئکستان صرف رسائی ٹیوی